صلی اللہ علیہ وسلم على رسول کریم اما بعد فاروہ اللہ الشیطان وعدیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنت اللہ وکنمہ السادقین صدق اللہ لازم وصدق رسولہ النبی ومی کریم ونحم علی ذالک اللہ من الشاہدین وشاہدین الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلکہ صلاحی اللہ حقیق اللہ انتہائی ماجم الہتران مزینہ کے مسند صدارت یادگار اصلاف نقشبندیہ محرمیہ بیر طریقت رحم شریعت ممبع رشت و ہدایت حق سے جمال حضرت خواجہ معصوم بہلیہ اللہ تعالیٰ علیہ محبوب المشائع اور محبوب ملت الحد خواجہ محبوب الہی مصیم اللہ تعالیٰ علیہ سجادہ مشین دربار علیہ باری عزیز شریف قابل اصد احترام بیر سید حسنہ فاروق شاہ صاحب نقشبندی مجددی سجادہ مشین آستانہ علیہ جولہ شریف خلفائی اعظام و مشائق اعظام سالات اکرام الحمدللہ سمع الحمدللہ مستاد پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس میں ہمیں اپنے ولی کامل کے خوص منانے کی توفیق عطا پھر سبس شادی کو کہتے ہیں جب محمود اور محبوب کے آپس میں ملاقات ہوتی ہے تو وہ وقت ان سے پاکا ہوتا ہے اور یہاں پر یہ مجازی محبت نہیں ہے یہ حقیقی محبت ہے جب خدا کا اپنے ولی کے ساتھ اپنے محبوب بندے جس کو بلائے کہ اللہ کیوں پر خائد دا شکا ہوتا ہے جب ان کی محبوب ہوتی ہے اس محبوب بلائے دا شکر ہوتا ہے جو مانتا ہے وہ حب اسے کو عطا فرما دیتا ہے یہ حدیثی کچھ ہی ہے لا یعنی اپنی اللہ نے فرمایا محبوب اعلان کر دو کہ جگرہ کوئی محبوب ہوتا قصر سے نوافق کے ذریعے میرے قریب ہو جاتا ہے ان کو احبوب دہو میں اسے اپنا محبوب بنا دیتا ہوں ویڈا محبوب ہوں جب محبوب بنا دا ہوں پھر طاقت کون کون سی دیتا ہوں یہ حدیثی کچھ ہی ہے اس میں شک کرنے والا نہ قرآن والا ہو سکتا ہے نہ نبی کے فرمان والا ہو سکتا ہے اس میں شک نہیں ہو سکتا بلیوں کو طاقت اطا کرنے والی تھا جو ہند تاہانہ کن لشین قدیر ہے جو کن تھا جو کن کی بنیوں کے بائد ہے جسے اچھا ہے جتنا اچھا ہے جو اچھا ہے جو اچھا ہوں اطا کرنے والا سکتے ہیں اس کے فرمایا کہ جاگر آتو آتی یا تکرم و علیہ کی نبا فلی وَنُّوْ عَبَتْهُ وَإِقَانَ عَبْتْهُ مِنْتُوْ سَبْتَهُ الَّذِي قَسْمُ لِهِ فرمایا جب اسے میں اپنا محبوب بناتا ہوں نہ ہونا جناب سے فرمایا میں اس کے کام بن جاتا ہوں جن کاموں سے وہ سنتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس آنکھ سے وہ دیکھتا ہے میں اس کے ہاتھ آنکھ جاتا ہوں جن آنکھوں سے وہ پکڑتا ہے وَإِقَانَ عَبْتْهُ الَّذِي قَسْمُ لِهِ میں اسے کڑھنکن جاتا ہوں جن کڑھنوں سے وہ چل کے آنکھ ساتھ ہیں اس لیے جو قرآن صاحب نے حضور عاجر راجلور عاجر محمد علی بیانے بڑی رحمت اللہ علی کی جو قرآمہ سنائی ہے یہ جو سمدر میں سے ایک قرآمت آیا کہ اللہ کے حضاموں کے خرم ہے جو بند جاتے ہیں پھر حضام ہونے کا نام نہیں دیتے جس کی آنکھ میں مطاعتا کر آ جائے وہ صرف ایک پٹنا نہیں حضور عوصفان کا فرمان ہے میں پوری کاناں اپنی ہتھیلی میں ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے آئی کے کاناں کو دیکھا جاتا ہے اللہ ہمارے کوئی ہماری کچھ فیمیہ نہیں ہے کیا اطلی صدی کے اندر کوئی کچھ آمدے نہیں ہے کیونہ ہماری شکاہ تشریف فرما ہے فادل بیرا شریف ہے اہل علم یہاں پر موجود ہے کہ ہماری کوئی زبانی تعریف ہے تو نہیں ہے کہ ہم نے صرف کوش آمد کے لیے تو محضے نہیں سجائی ہوئی یہ قرآن ہے اور نبی کا فرماد ہے جس کو مانوے مانوے کوئی مسلمان کہا جائے گا اس لیے مدرسی قدسی کا اقرار کرنا یہ فرص سے بھی اوپر ہے اب نبی نے شاہد فرمایا اس مانوے والے کے پاس اس علیہ کے بھلی کے پاس یہ لفظ شاہ کیوں حاضر ہو رہے ہیں چلے مولویوں کو تو کہیں مدرسی والے حافظوں کو کہیں وہ جنہی قدسی کے حافظ ہیں انہوں نے تو آنا ہی آنا ہے مویدوں نے تو آنا ہی آنا ہے کہ آپ یہاں پر آنا اوپوں پر بھائی جنہی کی حاضریاں دے رہے ہیں یہاں عدالتوں کی جج بھی حاضر ہو رہے ہیں یا ہمسلیوں کو پروفیسر بھی حاضر ہو رہے ہیں یا سارے ہی بھی عقل ہو گئی یا سارے ہی جارے ہو گئے کیا کسی کو نہیں بتا جانا کئی طریقہ سے حاضریاں اگر آپ اس ماجی میں کیوں دے رہے ہو جناب سب کا پتا ہے یہ حکمِ خدا بھی ہے اور حکمِ مصطفیٰ بھی ہے اللہ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے رب کا ان ولیوں سے یہ وعدہ ہے والا ان سارے نہیں لاؤتیت نہو کہ یہ درویش جب بھی مجھ سے جو بھی مجھ سے مانتے ہیں لاؤتیت نہو میں ضرور پر ضرور انہیں عطا کرنا ان بستیوں نے اگر ایک دفعہ کسی کے لیے بھی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں خدا بھی دعاوں کو قبول فرما لیتے ہیں اور یہاں پر یہ صرف مثالیں نہیں ہیں دل خوش کرنے وعدی باتیں نہیں ہیں یہاں پر یہ نسبتِ عبرائیمی بھی پائی جاتی ہے نسبتِ اسوائلی بھی پائی جاتی ہے سیدنا عبرائیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لحل جگر کو وادی غیر زی زرہ میں چھوڑا کس نام کے اوپر چھوڑا اپنے رب کے نام کے اوپر چھوڑ رہی ہیں اور رب کا ادھاں نے اسی وادی غیر زی زرہ کو قیامت تک نبی کے بلاوں کے لیے اسی جگہ کو تابت المسلمین بنا دیا اور یہی وہ نسبت ہے یہاں پر وادی عجی شریف کی اندر جیسے کہ لہا شاہ صاحب نے پیان کرمایا خلافہ جانتے ہیں یہاں پہ چنگل تھا اور یہاں پہ انسان کرائنا بڑا مشکل تھا دلدوں سے بڑا ہوا تھا لیکن الحمدللہ الحمدللہ قیومِ بلدن اور قومی شریف سے یہ ہے یہ کر حضور خالی صوفی محمد علی صاحب نے یہاں پر ڈیلے لگائے ہیں اللہ کے نام پر لگائے ہیں اس لیے خدا نے ان کی آستانے کو بابا ملما سکین بنا دیا ہے اب وہ شاہ جہاں پر حضرینہ دیتے ہیں سینوں کو اس کے خدا اور اس کے مصطفیٰ سے منابر کرتے ہیں بیشنگ ویڈیو دیتے ہیں بیشنگ ویڈیاں پیچھ رہا لیں الحمدللہ یہ وہ خاندہ ہے جہاں پر علماء پڑھ سے حضرین دیتے ہیں کیوں؟ یہاں شریف کی حضرین پر اوپر ہے اور قریبت کی حضرین پر اوپر ہے اللہ پاک رضو خاندہ صاحب کو برے قدریتہ پڑھائے باہر دوابانا الحمدللہ